کنگنہ رنو دی آن واری فلم ایمرجنسی وچ ویویں صدی دے مہان شہید سندگیانی جرنیل سنگھ خالصہ پندرام وارے اندے کردار نو وگاڑ کے پیش کیتا گیا ہے ایک پاسے منوکیت کاران دے کارکون جسوان سنگھ خالڑا دے جیونو تے بڑنی فلم وچ اسی تو ود کٹ لگون تو بعد بھی پارتی سینسز بورڈ وارلو اسنو جاری کرن دی پروانگی نہیں دتی جا رہی پارتی حکومت ورلو سکھان آنکیتیاں بے انصافیاں اتے سکھان ورلو اپنے حقان دی آواز اٹھان دے بدلے وچ پارت سرکار ورلو جون چراسی وچ دربار صاحب تے کیتے کیری حملے دے سندارہ منو اکھوں پر رکھے کارکے سکھ قوم بارے غلط تات پیش کرن واری ایمرجنسی فلم نو پروانگی دے کے صدی طور تے سکھان یا پاوناواں پر کون وارے حالات بنائے جا رہے ہیں جے سرکار نے ترانت ایمرجنسی فلم وچ لے اتراز یوگ تے سکھان دے اکس تے اتحاس نو غلط پیشکاری کرن وارے درشان نو نا اٹھایا تا نکلن وارے کسے وی تران دے سٹیان دی ذمہ واری صدی سرکار تے ہوئے گی اکی مینے ایمرجنسی رہی مورچہ برابر چالدہ رہا ہے چاڑی تو پنتاری ہزار سکھانے گرفتاری دتی اے وہ پیریڈ ہے کہ جدو ہی دے کنگنہ رنو دے آکا آر ایس ساڑا دے جیل چو بیٹھے مافیاں مانگ رہے سی مرندر موڈی سکھی پہ اکتار کے او لکیا فردہ رہا اکی مینے تا سبرا منیم سوامی آئیڈیا لوگو بھی سکھ بن کے پاک بن کے اکی مینے لکدا فردہ رہا ہے سو انہا دا تو کوئی کردار نہیں ہے پر میں نوے لگ دے بھی ایس دن آر ایک پاسے تا شاید کانگرس نو ہرڈ کرن دی لائن ہوئے جے اندرہ گاندی دا اینڈ دا خان ہے تظہر ہے کہ پیڑا وڑیانو انہا نے ایک نیگٹیو نوٹوریس کریکٹر دے تو عورتے پریزنٹ کیتا ہوئے گا ویورز والکوم بیکران پروگرام سو ویورز گرباد کرن جاریاں کے فلاو فلم سٹار اتے ہون بیجے پی دی ہما چلتا ہوں میمبر پارلیمنٹ کنگران رنو ایک وار فیر بیانس دے کے رویچ ہے اوہ سوالو اندرہ گاندی تے بنائے گی فلم ایمرجنسی چھ ستمبر نو ارلیز ہون جاری ہے جس دے ٹریلر تے سنتا سنت پندرہ والے اندھی جڑیاں تصویر بھی لگائے گی ہے سو سکھ جتے بندیاں نے اس دا تکھا ویروت کیتا ہے اور آر ایسا سوالو آڈ 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 تریقیاں رائیں سکھ کوم نو جڑایاں نشانے تے لیا جاریاں اور جو کنگران رنو اتے ایک جڑیاں میز کٹ پت لیاں سو اس باریاں پا گل پات کرنے چاہ رہے ہیں سو اسی چاہوانگی دوسرہ نیسی ترے بڑی رڑا دیکھن سوال لیاں لکھن لکھن لکھوڑا سابتا بہت آنوار جی رہ سب کیو چاہ رہنے دیکھو جڑی ناگ پر برگیڈر نے سکھان دے خلاف جنگ شروع کیتی ہوئی ہے بے شک کہ اس دی شروعات گلی دربار نے کھل کے جون چوراسی دے پہلے ہفتے کیتی پر ناڑی ناڑی جڑے آر ایس ایس نے برابر جڑی یہ شرکت کی تھی اور ادا ہی اسی پہلا پار دیکھ دیں انچرین سو پچاسی دے وچ راشتریہ سکھ سنگتنا دی جتھے بندی جڑی ہے اوہ پٹنا صاحب دے وچ ایک وڈی کنونشن کر کے جس نوہ پریزائیڈ گیانی اقبال سنگھ جڑا وکیا ہویا ہے جتہ دار سی اور ہے آہ اوستوں کروائی گئی اور اوستو بعد اسی یہ دیکھ دے ہیں کہ ساریاں نیتیاں جڑیاں نے اوہ واج پائی دی سرکار وڑے جو دوں اڑوان نہیں ہوں منسٹر سی وی مارچ دو ہزار دوں جو دوں امریکی پریزیڈن کلنٹن پارٹ دی تارتی تے آئے تک کہ میں پینتی سکھان دا کول بلڈڈ مرڈر چٹھی سنگ پورا زیلانہ تناغ دے وچ کیتا گیا پھر اسی دو ہزار پندرہ تو گرو گرند صاحب دی بیدوی دیاں کٹنا ہوا اور آر ایس ایس دی اوورال نیتی بار انہ دیاں ہندو فانڈیشنز اور انہ دے تھلے کس قسم دا ہو ورطارہ کار رہے ہیں سارا نیٹورک اسٹیلیا ہوئے یوکے ہوئے امریکہ ہوئے باقی تاں اسوڑے جڑیاں انہ دیاں ایمبیسیاں ہائی کمیشن کانسلیٹر ہیں انفیکٹ وہ آر ایس ایس دے ہیڈ کوارٹری رہے ہیں کیونکہ حکومت اور پارٹی دے بچ کوئی فرق نہیں ہے صدی سے دی دخل اندازی چال رہی ہے اس لئے جڑی بھی گالو تھے واپر دی ہے اسنو کوئی جڑی ہے کہ آئیسولیٹڈ کٹنا دے تو عورت ہے نہیں دیکھا جا سکتا کنگنہ رنوات نو جو میں پاپ اپ کیتا گیا بلکل ٹھیک جو میں باد اخلاق سمرتی ایرانی جدا کوئی بیس نہیں سی اسنو اگے کر کے کمیں ہندو توا دے اجنڈے نو ورودیاں نو گاڑاں کڑوان نو نفرت فران دے لئی کیتا گیا او تا ہون بری طرح ہاری دیکھ کمیں انو کنگنہ رنوات نو جیس دی باد اخلاقی دیاں کہانیاں زمان نہ جان دے اور انڈ تک پہنچ دے ہونتا ہو دا فلاپ ایکسرس دا رول رہے ہیں پر انو کمیں کسان مورچے دے بیڑے سکھان دے خلاف کسان نہ دے خلاف جب پنجاب چھ اتاکوادنا جوڑ کے جڑا ہے اسنو پر چارے آ گیا اور پھر اسی دیکھ دیں کہ جدو بی بی کلوندر کور نے اسنو چاٹا شکا ہے اور اس نے کمیں پھر اوہی نفرتی لائن لئی اور نتیجے دے تو عورتیں ہیما چل دے سکھان دے اٹاک شروع ہوئے وکری کہانی ہے کہ جدو پنجاب نے بائیکارٹ کر کے ٹوریزم جڑا جمہو کشمیر والا موڑے ہیں تو پھر اسنو ہی اپیل کر کے کے ساڑے بڑے ساؤ لوگ انہیں تھے فرانہ ٹیم کا یہ وہ سو اے جڑی ہونے ایتا کس لیول تک ایسنو اے ورتے ہیں ہاں لان جڑی ہونے ایمرجنسی فلم جیسنو انہیں بنایا ہے اوہ دے چندرہ گاندی دا خردار انہیں ادا کیتا ہے اور انہوں پام خیر وغیرہ جڑے پکا ہندو تو بھی کشمیری برامن او سارے ورتے نے اے پہلا چونہ تو پہلا جا چونہ دے نیڈے ریلیز ہونڈ جا رہے اسی پر وہ انہیں نہیں ہوئی ریلیز جہاں انہیں اسنو ایویلیویٹ کیتا ہوئے گا بہت دے کی ایمپیکٹ ہونڈ گے سانو نہیں پتا بھی اس فلم دے وچ کی ہے پر ایمرجنسی نا اور کنگنا رنو دا اندرہ گاندی دا خردار یہ اپنے آپ چی دسند دے لئے ہی کافی ہے کہ اس دن آڑے ملٹیپل شکار ہون گے کیونکہ جڑا ٹریلر آیا انہوں لے کے ہی جڑی ہے جہاں سکھ ہل کے اندرہ جڑا اسنو بلکل کنڈیم کیتا گیا ہے کہ پائی یہ کی لائن ہے اور ایون جتدار اقال تخت گیا نہیں رکبیر سنگھ انہوں نے اپنا رییکشن دتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پائی اے جڑی ہے سکھ اپنے شہید مریدان دی فلمہ وچن اکل نو کدھے برداشت نہیں کر سکتے اور اے انہوں نے جڑی ہے لکھتی بھی آنچ کیا ہے کہ کنگنہ ارن آ دی آن واری فلم ایمرجنسی وچھ ویویں صدی دے مہان شہید سندگیانی جرنیل سنگھ خالصہ پنڈاں وارے اندھے کردار نو وگاڑ کے پیش کیتا گیا ہے ایک پاسے منوکیت کاران دے کارکون جسوان سنگھ خالڑا دے جیونو تے بڑی فلم وچھ اسی تو وعد کٹ لگو انتو بعد بھی پارتی سینسز بورڈ والوں اسنو جاری کرن دی پروانگی نہیں دتی جا رہی پھر انہوں نے کہا کہ جات کے انیس سو سنتاڑی دی وانتو بعد پارتی حکومت والوں سکھان آنکیتیاں بے انصافیاں سکھان والوں اپنے حکان دی آواز اٹھان دے بدلے وچھ پارت سرکار والوں جون چراسی وچھ دربار صاحب تے کیتے کیری حملے دے سندگیانی اکھوں پر رکھے کر کے سکھ قوم بارے غلط تات پیش کرنواری ایمرجنسی فلم نو پروانگی دے کے سدھے طور تے سکھانیاں پاوناویں پڑ کونوارے حالات بنائے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھی جے اس دے وچھ جے سرکار نے تورانت ایمرجنسی فلم وچھ لے اتراز یوک تے سکھان دے اکس تے اتحاس نو غلط پیشکاری کرنوارے درشان نو نا اٹھایا تا نکلنوارے کسے بھی طرح دے سٹے آن دے ذمہ واری صدی سرکار تے ہوئے گی سو اس تو ہی لگ دا ہے کہ بھی کوائٹ انہوں پتا ہوئے گا بھی او دچ کی ہے کیونکہ بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے اور اسے طرح ایون پائی سربجید سنگھ ملوہا جڑے ایم پی نے فرید کوٹ تو اور جناد پتا بیانت سنگھ نے اندرہ غاندی نو سزائی آفتہ کیتا سی انہوں نے بھی اس بارے جڑا ایک ہے کہ بھی اے اس سکھان ورود پڑ کا آٹ پیدا کرنوارے اس فلم دے اتھے روک لگے اور اس آرے دے ایس جی پی سی نے بھی سٹیٹمنٹ دتی ہے اور ایس دے اتھے کافی ویواد اور میڈیا دے وچ بھی ایس دی چرچ ہے انہوں نے اسی نو اس طرح دیکھ دے ہیں کہ بھی پہلی گارل جے ایمرجنسی اندرہ غاندی نے اکی مہینے لائی تے جے ایمرجنسی دا ورود کرن دے وچ سب تو وڈا کی رول ادا کیتا تے اسے قوم نے کیتا ہے ایمرجنسی دے خلاف اکی مہینے ایمرجنسی رہی مورچہ برابر چالدہ رہا ہے تے چاڑی تو پنتاری ہزار سکھا نے گرفتاری دتی اے وہ پیریڈ ہے کہ جدو ہی دے کنگنہ رنو دے آکا آرے سے ساڑا دے جیل جو بیٹھے مافیاں مانگ رہے سی ہمم کسے تھا آتے انہیں کو فوج نہاڑ کوئی گھوڑی نہیں چلی کو مارنا نہیں پیا سب جڑے نے جڑے ہونا پھاڑ لے پھاڑ لے باہر آڑے تا لوگ کے نرندر مو دی سکھی پہ اکتار کے وہ لکیا فردہ رہا اکی مینے تے سبرا منیم سوامی آئیڈیا لوگو بھی سکھ بن کے پاگ بن کے اکی مینے لکدا فردہ رہا ہے سو انہیں دا تو کوئی کردار نہیں ہے پر میں نوے لگ دا ہے بھی اس دن آل اک پاسے تا شاید کانگرس نو ہٹ کرن دی لائن ہوئے جڑی انہ دی سیاسی کھیڑ ہے پر جس انداز کیونکہ ٹریلر تو اندازہ ہندہ ہے کہ پائی کیونکہ جے اندرا گان دی دا اند دا خان ہے تو ظاہر ہے کہ پھر لڑا بارے انہوں انہوں نے ایک نیگٹیو نوٹوریس کریکٹر دے تو عورتیں پریزنٹ کیتا ہوئے گا سانو نہیں پتا ہو دے کی ہے لیکن جس قسم دا ادھا کردار ہے جس قسم دے ادھے آکامہ دا کردار ہے سانو یہ نظر آ رہے ہیں بھی ایک پاسے اسی دیکھ دیں بھی ایک کشو چو اسی حجے نکل دے نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی جڑا ہے وہ دوسرا ہندہ دا اور آلڑی جڑا ہیٹ کیمپین سکھان دے خلاف سوشل میڈیا دے اتھے اور دوسرے ادھر وائز برابر چال رہے ہیں یہ اوستے بچ کرے گا اور کلہ یہ نہیں ہے انہیں یہ فلم چھ ستمبر نو ریلیز ہونی چاہ رہی ہے انہیں چھ ستمبر دین ہے چھ ستمبر انیس سو پچانوے جڑا شہید جسوان سنگھ خالڑا دا شہیدی دین ہے اور ٹھیک کیا جتدار اکال دخت نے بھی جڑی ادھی فلم بڑی ہوئی ہے اوہ دے تو تھا پنجھا کٹ لہا کے انہوں ریلیزیں نہیں ہونڈ دتا گیا اور اس لیول دی کمیں کلیر ہویا ہے سینسر بورڈ تو جہاں ایون ادھے باوجود کے جڑا دلجید دوسانج جسوان سنگھ خالڑی دا رول ادا کر رہے ہیں انہوں پٹھا گیڑا دوا کے دسند دے لہی کے پائی تونجے سروائیو کرنا ہے تو اکیڑا اوہ لچرجہ جڑا اوہ جڑا ہنیرہ جنہیں اپنا ناچمکیلہ رکھا ہے ایسی اوہ سنو دا کردار اور کمیں اوہ سارے نوہ پرموٹ کیتا ہے سو اسی یہ سمجھ رہے ہیں بھی ایس سنو اے ٹھیک ہے میں اس دے اتے چرچہ بھی نہیں سی کرنا چاہوں دا کے پائی اے سیمٹم نے گلامی دے لیکن بہت سارے آن دا سی کہ جی اینا ایشو بان گیا دیتے کاؤسو سانو اے سمجھ لینا چاہی دا بھی الٹی میٹ لی اے لڑائی جی دیچ اس ویڑے برطانت سرجن دی لڑائی جیڑی ہے اوہ چال رہی ہے اوہ سکھا دے امیج نو نیگٹیوٹی دے وچ اور فلم ایک ایسا میڈی ہے تو اسی دیکھو کشمیر فائلز رہیں انہاں نے کشمیری سٹرگل نو نیگیٹ کیتا ہے کیرلا فائلز رہیں اے لیاندہ جی کیرلا دے وچ انہیں وڈے پہ مانے تے کنورجن ہو رہی ہے دوجہ ہو رہی ہے سو ایوہ ہی پنجاب دے وچ او پہلا چمکیلہ تو ہونی دی ایمرجنسی دے نا آن تھل لے اے جیڑی باد اخلاق جیہی عورت ہے جیڑی عیستوں جیڑا ہوں کی کر وون گے اور الٹی میٹلی جیے اے سارے دا ریاکشن ہوں دے سکھ کوئی اپنا موقف دین گے جیڑا پھر خالصائی ہوئے گا پھر سکھا نو ہنسک ثابت کرن دی کوشش کرن گے سو اے سارا جدو فلمیں آئے گی ادھو نظر آئے گا کہ پائیے کی روک کہہ رہ دا جیڑا ساتھ وڈا بہت شکریہ سو اتھلین بریق فیورز توسی کی تین جانا مل دیاں چھوٹی جے بریق دو بات